بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کل میں نے فیس بک کھولی تو میں نے وہ ایک ویڈیو دیکھی جس میں ایک صاحب ہیں کہنے کو وہ ڈاکٹر ہیں لیکن حرکتیں وہ بالکل سٹیج آرٹسٹ کی طرح کر رہے ہیں جیسے کہ سٹیج ایکٹر ہوتے ہیں نازیبہ الفاظ اور بہت ہی گندی گفتگو کر رہے ہیں اور یہ سب کچھ وہ جو ہے وہ کلا جو ہیں لاہور بار کے ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں تو میں نے اس معاملے میں دلچسپی لی تو میں نے بھی سوچا کیوں نہ میں وہ ویڈیو دیکھوں اور اس کے بہت فیصلہ کروں کے بارے میں کومیٹس کرنا چاہیے اور ساتھ پڑے لکھے بندے مجھے دیکھ کر بڑا افسوس ہوا کہ پڑے لکھے بندے ساتھ کھڑے ہو کر کہہ کے لگا کرنا سرے ہیں بجائے اس کے کہ وہ اس کی مضمت کریں ان کو روکیں تو میں نے یہ سوچا کہ اب ان کو یہ کرنا چاہیے ہمارے پاکستان میں ایک ڈپارٹمنٹ ہے سائبر کرام کے نام سے وہاں پر ان لوگوں کو جانا چاہیے اور اپنا کیس دائق کروانا چاہیے اور اس کے خلاف ان لوگوں کو کاروائی کرنی چاہیے تو رات گزرتی ہے صبح میں جب میں نے ٹی وی لگایا تو کیا دیکھا کہ کالے کوٹوں میں مربوز کچھ افراد ہیں جنہوں نے ہاتھوں میں ڈنڈے پکڑے ہوئے ہیں کہنے کہ وہ بھی وکیل ہیں اور چہرے پہ ان کے اس طرح وحشت ہے وہ چلتے آرہے ہیں چلتے آرہے ہیں ہمیں پتہ چلتے ہیں کہ یہ صاحب جو ہیں یہ وکیل ہیں اور یہ جو پی آئی سی کے گیٹ پہ پہنچ گئے ہیں پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے گیٹ پہ اور ان کا ارادہ یہ ہے کہ یہ وہاں پہ جا کے توڑ پھوڑ کریں گے اور انہوں نے کی ان لوگوں نے گیٹ توڑا اندر گئے اندر جا کے ان لوگوں نے مار پیٹ کی لوگوں کو مارا مریضوں کو مارا ڈاکٹرز ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ان لوگوں نے جو مریضوں کے ماسک اکسیجن مارکس ماسک لگے ہوئے تھے وہ اتار کے پھینک دئیے اور جب تک یہ ویڈیو آئی ہے انٹرنیٹ پہ تب تک چھے مریضوں کی علاقت ہو چکی تھی اب آپ لوگ بہت بہت بھی آپ لوگوں کو پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کہ پنجاب پولیس اور یہ ہماری خصوصاً جو پاکستان اور پنجاب کی پولیس ہے یہ ہمیشہ معاملے کے بعد آتی ہے معاملے کے بعد پولیس اور ہمارے ایک منسٹر ہیں وہ بھی وہاں پہ جاتے ہیں پنجاب کے فیاض الحسن چوان ان لوگوں نے ان کو بھی نہیں چھوڑا ان کو بھی بالوں سے پکڑ کے گزیٹہ ہمارا پیٹا پولیس کی گاڑیاں جلائی ہیں جن کی ویڈیو سوشل میڈیا پہ پڑی ہیں اب دیکھیں اگر ان لوگوں کو اتنا ہی مسئلہ تھا ویڈیو سے یا آپس میں کیا یہ لوگ پڑے دکھے نہیں ہیں ان لوگوں کو وہ سب قانون کا پتا ہے ان لوگوں نے کالے کوٹوں میں یہ ویش یہ بیڑیے گھوم رہے ہیں ان لوگوں کو یہ نہیں پتا جاہل ترین سکول میں یہ لوگ گنڈا گردوں کا ایک گروپ ہوتا تھا بچپن میں جب ہم سکول جاتے تھے جو بسوں میں مار پیٹ روزانہ ان لوگوں نے کوئی ڈراما کرنا تھا اور جب یہ لوگ بڑے ہوتی ہیں کسی بھی سیاسی پارٹی کا بیج لگا کے اور یہ لوگ جو ہیں پہلے تو ڈاکٹرزم کو نہیں چاہیے تھا کہ اس طرح کا معاملہ کرتے دیکھیں کل وہ ڈاکٹر صاحب آپ اگر ویڈیو جا کے دیکھیں اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے وہاں پہ وہ اس طرح کے الفاظ کہہ رہے ہیں اور آئی جی اور ان لوگوں کو جو بڑے بڑے اودیداران کے افسر ہیں ان لوگوں کو اس طرح ناموں سے پکار رہے ہیں ایسے کہ وہ آئی جی کو نہیں کسی چوہی دار کو بگار رہے ہیں اور ساد میں کیاکے لگا کے ہس رہے ہیں کیا یہ ہمارا ملک سٹیج شو بن چکے ہیں کیا عام لوگ یہ کالے اور سفید کوٹوں میں جہالت کی انتہا ہے ان لوگوں کو بلکل کسی معاملے کا نہیں بیتا دیکھوں پندرہ سال بعد ہمارے ملک میں ٹیسٹ کرکٹ آتا ہے اور لاہور جو پنجاب کا مین حب ہے مال روڈ پی آئی سی بلکل جیل روڈ کے اوپر ہے اور اس جگہ کو ان لوگوں نے جو ہے میدان جنگ بنایا ہو گیا کیا یہ اچھی بات ہے دیکھیں جی یہ سب چیزیں دیکھ کے کیا باہر کے لوگ ہمیں امن پسند ملک کہیں گے آہے روز ایک نئے کا انگامہ ہو جاتا ہے کہیں پر پتا چلتا ہے کسی بچے کا ریب ہو رہا ہے کہیں پر پتا چلتا ہے کہ جی سائی وال انسٹیٹنٹ ہو گیا پولیس نے جو ہے وہ بے گناہ کو قتل کر دی ہے دیکھیں اس طرح کی بستی میں اگر اس طرح کے معاملات یہ اس طرح کی سلطنت میں اس طرح کے معاملات چلتے رہے تو امران خان صاحب اس چیز کو میں خصوصاً امران خان صاحب سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں ریکویسٹ کیا کرنی ہے ہماری یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بالکل اس معاملے کو روکنے میں فیل ہو گیا ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہم ایک سال میں پنجاب پولیس کو ٹھیک کر دیں گے لیکن حکومت کو آئے ہوئے ڈیٹھ سال بھی دیا اب تک اتنے آئی جیز ان لوگوں نے چینج کی ہیں ابھی تک کچھ بھی پولیس میں بہتری نہیں یہ لاسکے یہ لوگ مکمل طور فیل ہو چکے اگر اسی طرح چلتا رہا تو امران خان صاحب آپ کے ساتھ بہت پورا ہونے والا ہے یہ لوگ تو تو کریں جریں آپ لوگوں کو اللہ کی پکڑ آ جائے گی اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے رسی کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے تو آپ لوگ کس خیر کی مولی ہیں میں ان شارٹ آپ کو اتنے ہی کہہ رہا ہوں دیکھیں باہر یہ لوگ جاتے ہیں وہاں پہ باتوں سے کہ جی ہم بڑے امن پسند ہیں ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں تو باتوں سے نہیں کام سے اگلے کو اپنا امن دکھائیں ہم لوگ سوشل میڈیا پہ مہم چلا چلا کے تھک گئے ہیں ہم لوگوں کو باہر ایس ایم ایس کرتے ہیں ہم ویڈیوز بنا گئے اپلوڈ کرتے ہیں اپنی بیوٹی ایکسپلوڈ کرتے ہیں اس بیوٹی کا کیا فیدہ اگر آپ اپنے ملک میں اس طرح کے روز معاملات پیش کریں گے تو کیا باہر سے کوئی بندہ ہمارے ملک میں آئے گا دیکھیں ہماری کوئی رسپیکٹ میں ہی رہے گی یہ مقلعہ ہے میری پنجاب گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ یہ جو آپ نے پکڑے ہوئے ہیں چاہے جتنی بھی آپ لوگوں کو دھنکیاں دینے جتنا مرضی کر لیں اس معاملے پہ پراپر جو ہے اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے میں سرکی پڑھ رہا تھا ٹی وی پہ نیچے آ رہی تھی کہ جی امران خان صاحب نے اس چیز کا بڑا سختی سے نوٹس لیا ہے لیکن لوٹس تو وہ ہر بات پہ لیتے ہیں لیکن بعد میں پتا چلتا ہے کہ دو تین چار دن گزرنے کے بعد وہ ٹاپ ٹرینڈ سے چیز ہٹ جاتی ہے اور آخر ہوتے ہوتے بھول جاتی ہے دیکھیں کیا ہوا سانیا مارڈل ٹاؤن سانیا سائی والس سب جو ہے وہ ملیہ میٹ کر دیا اور پنجاب پولیس اتنی ہڈ حرام اور یہ لوگ فیل ہو چکے ہیں کہ رینجر کو آ کے معاملات کو سنبھالنا پڑتا ہے اور وہ لوگوں کو چاہے گرفتاریاں ان لوگوں کی عمل میں لاتے ہیں یہ لوگ ان کو روک تک نہیں سکے تو ہمیں کیا فائدہ اگر رینجر نے یہ سب کچھ کرنا ہے تو یہ پنجاب پولیس کا ہمیں کیا فائدہ دیکھیں جی کفر کا نظام تو چل سکتا ہے آپ خود کہتے ہوتے ہیں لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا یہ ظلم کو آپ کو روکنا ہوگا جیسے پہلے تھا آپ کے آنے سے کوئی بہتری پیش نہیں آئی اسی طرح بلکہ میں تو کہوں گا اس سے زیادہ مہنگائی بھی ہو گئی ہے لوگوں پہ ظلم بھی اسی طرح ہو رہے ہیں وڈیرہ پان ادھر ہی کھڑا ہوا ہے کوئی برابر نہیں کسی کو کہہ رہا برابر والا آپ کا کوئی نعرہ نہیں ابھی کوئی لگا رہا تو میری پرابر آپ سے یہی ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے بھی آپ لوگ اس جیسی ویڈیو بنائیں اس کو ٹاپ ٹرینڈ سے تک تک نہ ہٹنے دیں جب تک یہ معاملہ جلتے رہے تو شاید صدیاں بیٹھ جائیں گی لیکن پھر بھی ہم لوگوں کا شمال ترقی ہفتہ ممالک میں نہیں ہوگا آخر پہ یہی کہوں گا کہ میں بہت ہٹ ہوا ہوں یہ معاملہ دیکھ کے مجھے بہت دکھ ہوتا ہے اس طرح کے معاملات دیکھ کے اور ہمارے ملک کو ان لوگوں نے بہت ہی جو ہے وہ میدان جنگ بنا کے رکھ دیا ہے تو ان لوگوں کو پراپر جو بھی چیزیں ان لوگوں اگر اس کے پیچھے کوئی لوگی ہے اس کے پیچھے جو کچھ بھی ہے اس کو پراپر انویسٹیگیٹ کر کے جو ہے وہ اپنے کیفرے کردار تک پہنچائیے گا آخر پہ والسلام اللہ حافظ